ہیلو جی ویلکو ماری ویلوگ کیسے آپ سب ہوب کی سب اچھے ہوں گے تو میری ویلوگ کی سٹارٹنگ ہو گئی ہے آج میری ویلوگ کی سٹارٹنگ ہو گئی ہے صبح پانچ بجے سے آپ بھی سوچیں گے کہ میں اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتی ہوں فیملی تو بہت چھوٹی ہے پتہ ہے فیملی تو بہت چھوٹی ہے لیکن گھر کے کام ساتھ سمجھے سکتے ہیں گھر کے کام تو بہت زیادہ ہی ہو جاتے ہیں اور پھر میری بیٹی ابھی ایک ہی سال کی ہے تو آپ سمجھے سکتے ہیں کہ بچے کے ساتھ اور بھی زیادہ کام ہو جاتے ہیں اور پھر بھی کہتی ہے کہ میرے گھر میں صرف ایک ہی میں ہی عورت ہوں باقی کوئی ہے نہیں جو میرے بی بی کی کیر کر لے اکشی اپنے کام سے آفیس چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیر مجھے ہی کرنے پڑتی ہے تو میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں تو اس لئے میں صبح پانچ بجے اٹھتی ہوں اور وہ یعنی کی نیا میری بیٹی وہ اٹھتی ہے آٹھ بجے تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں آٹھ بجے تک سارا کام کر دوں اور پھر وہ جب اٹھے تو اس کو بڑے لاد پیار سے اس کو میں اٹھاؤں اور اس کو دوب میں لے کے جاؤں ایک ہوتا ہے نا کہ ماں کے جو اچھائے ہوتی ہیں اپنی بیٹی سے اپنی بچے سے تو وہی سیم چیزیں میری ساتھ بھی ہیں میں نہیں چاہتی کہ پرابیا کو ایک پرسنٹ بھی کہیں بھی ماں کے کمی محسوس ہو تو میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم اسے دوں اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ممی جو ہے پورا دن اپنے کام میں بزی رہتی ہے ایک یہی ٹائم ہوتا ہے بچے کا بچپن دیکھنے کا پھر وہ جب وہ بڑے ہو جائے گی پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ وہ ایسے کرتی تھی اگر ہم یہی ٹائم اس کا یہ جو ٹائم ہے اگر ہم یہی اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے ماں بننے کا اگر آپ کو نا ڈوگ وہ جیدہ پسند ہے تو میں ایک ڈوگی لے کیا ہی تھی اس کے لیے تو یہ اسی کمنٹ ہے ڈوگ کا جس کو میں یہ دھوپ میں سکھا رہی ہوں لیکن پھر میں نے اس کو نا ریٹرن کر دیا کیونکہ میں نے ڈوکٹر سے بات کی تو ڈوکٹر نے کہا کہ ابھی بی بی وہ چھوٹی ہے اور جو ڈوگی وغیرہ ہوتے ہیں ان میں وہ جدہ کی ٹانو وغیرہ ہوتے ہیں تو بچے کو جب جانے کا اس کے اندر یا بیمار ہونے کی جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے اس کو ریٹرن کر دیا جب سے میری بیٹی ہوئی ہے میں نے اپنے لیے بلکل بھی ٹائم نہیں نکالا ہے کیونکہ آپ سمجھیں سکتے ہو ایک مدر کے لیے وہ تققت ہوتی ہے کہ گھر کا کام بھی کرنا بی بی کو دیکھنا بہت ساری پروبلم جو ہے اس کے سامنے آتی ہے تو بس میں تو یہ سوچتی ہوں کہ وہ جو بڑی ہو جائے گی اپنے لیے تو پوری جنگی ہے ابھی اس کو زیادہ ضرورت ہے میری اس کو زیادہ کیر کی ضرورت ہے اگر میں سیریسلی بتاؤں تو پروی آکے ہونے کے بعد میرے اندر میری سوچ میں وہ زیادہ چینجز آئی ہیں اور یہ جو چینج ہے میں نے جو ٹائم دیکھا وہ اس سے آئی ہے میں نے دنیا کو دیکھ کے یہ چیز سیکھی ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اور ہمیں اپنے لیے خود ہی کرنا پڑتا ہے خود کیلئے خود ہی سٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور آپ جب ایک ماں بن جاتے ہیں تو آپ کے اندر خود ہی کہتے ہیں بودھی جو ہوتی ہے وہ خود ہی آ جاتی ہے تب ہی تو ناری کو ادھورہ کہا جاتا ہے جب تک کہ وہ ماں نہ بنے اور جیسے ہی وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ پورن ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کو سبھی جانکاری ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا داری کیا ہوتی ہے کس طرح سے اب میری جو لائف ہے بلکلی چینج لگتی ہوگی لیکن یہ نہیں ہے کہ میری کوئی مجبوری ہے یا میں کسی پروبلم میں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے جو یہ لائف چیوز کی ہے اپنی مرجی سے کی ہے کیونکہ میں صرف ابھی اپنی بیٹے کا سوچ رہی ہوں جوب گرنے کے لیے اور باقی سبریجوں کے لیے میرے پاس پورے جنت کی ہے لیکن ابھی مجھے اپنی بیبی کی بوجہ دکیئر کرنی ہے اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اس میں کونسی نئی بات ہے کہ یہ سب ہی گئی بچے ہوتے ہیں لیکن میرے لیے ایک بہت خاص بات ہے کیونکہ میں نے مجھے پتا ہے میں نے اس کو کس طرح سے جنم دیا ہے کس طرح سے میں نے اس کی کیئر کی ہے اور کس طرح سے میں نے چیزوں کو دیکھا ہے کیا کیا اس کے لیے جھلا ہے یہ ساری چیزیں بس میں ہی جانتی ہوں تو اس لئے میری بیٹی جو ہے میری لیے بہتی جگہ سپیشل ہے مجھے اب بھی یاد ہے جب پرمیہ ہونے والی تھی جس دن اس دن تک میں نے کام کیا تھا اور پرمیہ جب ہوئی تھی تو میں جو میرا فورت ڈی تھا جس کو بولا جاتا ہے جاپا تو جاپے کے چوتھے دن جو ہے میں کھڑی ہو گئی تھی اور میں اپنے کام خود کرنے لگی تھی تو اس کے لیے یہ نہیں کہ میرے کوئی مجبوری تھی مجھے ایک تو خوشی اپنے بیٹے کو دیکھ کتنی ہو رہی تھی اور پھر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہاں میرے گھر میں کوئی بھی عورت نہیں ہے جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے اگر میں ہی بستر پکڑ لوں گی تو پھر میری بیٹے کی کون کیار کرے گا اور میں کبھی بھی اس کے سٹینڈ نہیں لے پاؤں گی اور ہمیشہ میں دوسروں پر ڈیپینڈ رہوں گی تو تب میں نے جو ہے یہ سیکھا تھا کہ ہمیں مطلب ہمیں کبھی بھی کمجور نہیں پڑنا چاہیے پتہ ہے ہم کمجور نہیں ہوتے کمجور ہماری سوچ ہوتی ہے اگر جب ہم یہ ٹھان لینا کہ ہاں یہ چیز ہمیں کرنی ہے یا ہم کمجور نہیں ہیں ہم یہ سب کر لیتے تو بھگوان جو ہے آپ کے اندر خود اتنی شکتی دیتے ہیں آپ چاہیے کتنے بھی دکھ میں درد میں ہوں آپ جو ہے اپنے لئے سٹینڈ لے پاتے ہیں اپنے بچے کے سٹینڈ لے پاتے ہیں تو میرا تو بس ہی ماننا ہے کہ کمجور ہی ہمارے اندر نہیں ہوتی کمجور ہمارا من اور ارادے ہوتے ہیں اگر ہمارا ارادہ سچا ہو ہمارا من سچا ہو تو ہم کتنی بھی مصیبت میں ہوں کتنی بھی دکت میں ہوں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ہماری اچھا شکل مجبوط ہوتا ہوں اور یہ جو بات ہے میں کسی سے سن کے یا کچھ بھی اچھا سن سمجھ کے نہیں کہہ رہی ہوں جو بھی میرے من میں آ رہا ہے جو بھی چیزیں میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے experience کی ہے وہ سانی باتیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو چلو آپ بھی کہو گے کہ آج لیکچر بھوٹ جادہ ہو گیا یہ میرے کچھ فیلنگ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اور یہ میرا روٹین تھا سبے پاک سے آٹھ بجے کا جس میں جھاڑو پوچیا برطن کھانا وغیرہ یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد پرویا اٹھ جاتی ہے تو میں اس کے ساتھ ٹائنس پینڈ کرتی ہوں پھر نہ دھولیتی ہوں اور پھر پرویا کو نہ لہا کے مالش وغیرہ کر کے اس کو صلاح دیتی ہوں hope کہ آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو میرا بلوگ کیسا لگا اور like share جرور کر دینا thank you for watching thank you very much